بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ میں ہوں نبیلہ کچن من نبیلہ کے ساتھ صدا خوش رہیں آباد رہیں آج ہماری کچن میں بڑے مزیدار قسم کا علو کیمہ بن رہا ہے جس کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہے کیمہ ڈیڑھ پاؤٹ کیمہ ہے ٹوماٹر ہے اس کے لئے بگ سائز اور یہ ہے ادھرک پیسٹ ون ٹیبر سپون ہر ایمیج ہم نے کٹی ہوئی بھی ہے بیچ میں تین اور دو بعد میں یہ سالم ڈالیں گے اس میں اور یہ ادھرک سلائس میں یہ مسالے کے ساتھ ڈال لیں یا انڈ میں ڈال لیں یہ ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سرکمیچ پاوڈر ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون آل سپائسیس مسالہ یعنی گرم مسالہ ٹی بل سپون آئل آدھا کلو آلو اور وہ ہے اسے یہ سرکہ بھی ڈالے گا اس کی سپیشللٹی جو ہے اس میں سرکہ بھی ڈالے گا تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز ایک اس سے نہیں بنتی میتھڑ سے ایک مسالے سے نہیں بنتی اور یہ جیسا کہ یہ ہے ڈیر یعنی کہ بگ اونین ڈیر بڑا اپیاس ڈیر پوتھی لسن یعنی اب ہم اسے دیکھچے میں ڈال کے جیسے یہ دیکھیں اس میں میں یہ مسالہ لسن کیا ڈالنے لگے ہیں دیکھچے میں ٹھیک پھر یہ دیکھیں یہ تینوں جو ہیں حلدی سرک میرچ اور یہ نمک یہ میں ساتھ ہی ڈال لوں گی اس کے وانٹی سپون یہ نمک گیا سرک میرچ گئی ہلڈی گئی اور پھر اب اس میں یہ پانی ڈال گئے دیکھیں دیس سے پچیس منٹ تک اسے کر لیں گے گلا لیں گے بسم اللہ حرمانی ویلکم بیک بیورز دیکھیں یہ ہمارا یہ لسن کی آگ گل گیا ہے اب میں اسے گرائنڈ کرنے لگی ہوں پیاسے تو میں نے پہلے ہی ٹماٹر وغیرہ یہ کیوپس میں کر لیا تھے میں بیچ میں ہی سالم سالم بھی کر لیتی ہوں ہری میچ کو بھی میں اسی طریق کر لیتی ہوں یہ کٹی ہوئی ہے میری سالم کوئی گئی اور یہ ادھرک پیس بھی میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا اس وجہ سے تو جتنی دیر میں یہ میں گرائنڈ کرنے لگی ہوں تو آپ بھی جا کے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ان ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پھرسٹ کر دیں اسے ہماری حوصلہ ہوتی ہے اسے علجی میں گرائنڈ کرنے لگی یہ میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اب میں کیمہ ڈالنے لگے اس میں ساتھ میں یہ سائس کٹنگ ادھرک بھی ڈال دیتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا انہی کے مطلب یہ ابھی ڈال دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں گاسمنٹ کے لیے اسے پھر گلا لیتے ہیں یہ دیکھیں کیمہ ڈال گیا ہے اب اس میں سوکھا دنیا ڈالنے لگے ہیں گرام سال انڈ میں ڈالیں گے یہ ہریمچے بھی انڈ میں ڈالیں گے کٹوری ہم نے ڈال دیتے ہیں اور یہ دھنیا بھی ہے ہمارے پاس یہ بھی بار میں ڈالیں گے اور یہ جو آلو ہیں گی دار دیکھیں پھول ڈالی آپ کو پھولے 10 ڈال سپون عبر میں 20 ڈالیں گے 10 ڈالیں گے اب ہم اسے بھول لیں گے اچھا آپ کہیں گے کہ یہ شروع میں بھی ڈلتا ہے کیما جب ہم لسن پیاز اوپر گلاتے ہیں کیکر ڈلتا ہے اس میں آگے اور بھی پکنا ہے تو اس وجہ سے جیسے ایک چیز ہے پہلے کچھی ہے اسے پکائیں گے ہم گلی ہے پہلے پھر جی اس کا یعنی کہ ذائقہ اچھا ہوا ہے اور زیادہ پکائیں گے تو پھر اس کے ذائقے میں فرق آنا چھوڑ ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں جو ہے کہ اب میں نے اسے آلو کے ساتھ بھی کرنا ہے کیا بیسی بھی پکنا ہے اس لیے میں نے اسے لسن پیاز کے ساتھ کے بعد جو گرانڈ کرنے کے بعد کیا میں نے اسے پکایا ہے اس کے بعد جو لایا میں نے اور یہ دیکھیں یہ جو آلو ہیں یہ دیکھنے میں نے اس طرح کے کٹ ہوں آپ کی مرضی ہے جس مرضی سٹائل کے کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک یہ دیکھیں ہمارا اللو کی مم بھون گیا ہے ہمارا اب اس میں پانی ڈال کے دیس وینڈ کے لیے سے گلا لیں گے کیونکہ آج کل کے آلو جو ہیں ذرا ٹائم لیتے ہیں گلے میں ہمیں پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مینی کے آلو گل گے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں گرم مسافہ ڈالیں گے یہ ڈال دی ہری مرچ ڈال دی اور ہمارا بھی ہمارا ڈال دیا ہم نے ہمارا بھی ہمارا ڈال دیا ہم نے اور یہ دیکھیں سرکہ اسی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سرکے کو ڈالنے سے اجیر طرح کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے مذہ دار قسم کا کافی اور جو ابھی کچھ ایل نہیں نم نظر آرہا تو یہ ہم اسے چھوڑ دیں گے اسے چوڑ دیں گے اسے چھوڑ دیں گے وہ بھی یہ جو ہنا اوپر آ دے گا چلے یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ٹیش آؤٹ کرتے ہیں اسے ٹیش آؤٹ کریں اسے ٹیش آؤٹ کریں اسے ٹیش آؤٹ کریں یہ دیکھیں کتنی اچھی لکہ آ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں نا آپ آپ بھی بنائیں اور جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر دیں چینل کو اجازت دیں اللہ حافظ